الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاکان ابود وآیہ 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 سراط اللہ زینا نبالہ مغیر 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 مرزوانی اللہم افرد مومین والموینات والمسلمین والمسلمات اللہ یا آبینم والموات تاب بیننا و بیننام بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علاق کل شیئر قدی دعا ہے اللہ وآدہ اللہ شریک زوار نیازند مرحوم سمتی سوجہ مرحوم حاجی محمد یکوب صاحب نتی سوجہ اور زوار رانت اللہ ورحسین صاحب نتی دماثر خالق کائنات انا مرحومین درجات اج بلندی اطاف جبلہ مومنی دے مرحومین وخالق جوار رحمت جگہ رسیم سنوات اکبر تبا صالح سنوات اکبر تبا صالح سنوات اکبر تبا صالح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَا سْرِ اِنَّا الْإِنَّا الْإِنسَانَ اللَّا فِي خُسْرٍ اِلَّا الَّذِينَ عَامًا وَعَامِلُ السْوَالِحَاتِ وَتَوَاسْحُ بِالْحَقِّ وَتَوَاسْحُ بِالْسَبَ صدق اللہ علیہ وَالْعَزِينَ سَلْوَاتْ وَرْمُحَمَّدُ وَهِرَ اللَّا عزیزانی کرمی سالے سواد دے مجلسے اور میں جناب دیسان نے سورہ مبرکہ والعصر دی تلاوت کرن دا شرف حاصل کی تا اللہ پاک رشاد فرمارنے والعصری اِنَّا الْإِنسَانَ اللَّا فِي خُسْرٍ خالق فرماند نے مجھے اثر کی قسم زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں جا رہا ہے انسان خسارے میں جا رہا ہے انسان مقصان میں جا رہا ہے اس نقصان سے وہ بندے بچیں گے جو ایمان والے ہیں ایسے نقصان سے اور خسارے سے وہ بندے بچیں گے جن کے اعمال سالے ہیں دو چیزیں خالق نے ذکر کی تھی ہے ان نقصان تو بچنے واسطے ایرے محترم سامین میں چونکہ حدیث پاک ہے مَمْ مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ عَالِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَهِدَا اس سالے سواب دی مجلسے مومنین واسطے تو خالق کائنات رسول نے شہید دا مرتبہ دیتا ہے محبت اہلِ بیت رکھن والے ایرے بندہ عالِ محمد دی محبت جو دنیا چھڑ دیں دا ہے انہوں شہادت دا مرتبہ ملتا ہے اون مرتبہ کے میں ملتا ہے شہادت دا جنہوں کے شہید ان والے باستے بڑیاں مصیبتوں دیاں شہید ان والا بڑی تکلیف اٹھان دا ہے کیا ایک بندہ میدان ہے جا کے تلوار کھان دا ہے تیر کھان دا ہے میزہ کھان دا ہے فائر کھان دا ہے وہ کنی تکلیف اچھے ایک بندہ بیٹھا بیٹھا دنیا تو رخصت ہو جن دا ہے ان کو تکلیف ظاہرن تا نہیں ہوئی جنہی ان ہوئی ہے قتل ان والے ہو پھر شہادت برابر کیسے ہو سرکار نے فرمایا جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید ہے یہ دا مطلب ہے وہ شہادت دا مرتبہ جلا پاندہ ہے شہید ہونا ان تو بڑی تکلیف ہندی ہے جلا بندہ صرف محبت اہل بیت رکھ کے اپنے بستر تجلا جن دا ہے اٹائک ہو جن دا ہے ایک دا بندہ چلا جن دا ہے اس مقتول دے برابر کیسے ہند ہے جلا کے اتنی تکلیف نال اپنی جان اللہ دے حوالے کرتا ہے انہوں بیان کرنا چاہنا اللہ فرما دے انہوں نے مجھے زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں جا رہا ہے انسان خسارے میں جا رہا ہے نقصان میں جا رہا ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان والے ہیں اور عمال ان کے صالح جن کے ایمان بھی موجود ہے اور عمال بھی صالح ہیں وہ بچ جائیں گے اس نقصان سے انہوں نے علامت کلدسی ہے انہوں نے دی اللہ فرما دے ہاں ان کی علامت یہ ہے وَتَوَاسُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاسُوا بِالْصَبْر جب وہ آپس میں ہی کٹھے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو پہلے حق کی نصیحت کرتے ہیں پھر صبر کی تلقین کرتے ہیں پہلے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں نصیحت کرتے ہیں ایک دوجہ نوان دینے کے پائی جان حق تے قائم رہنا حق دا دامن قدی نہ چھڑنا پہلے وہ اگل کر دیں مَتَوَاسُوا بِالْحَقِّ مَتَوَاسُوا بِسَبْر تے ناری آن دینے کہ پھر صبر بھی کرنے جی حق دا ساتھ دیرنے ہی نا تے پھر صبر بھی کرنے ایک دو لفظ کٹھے آئے نا جی مَتَوَاسُوا بِالْحَقِّ مَتَوَاسُوا بِسَبْر انہیں سمجھنے دی ضرورت ہے ایک دا مطلب ہے جی دو حق دی گل کرنے گے تے صبر کرنا پہ گا صبر ہندہ مسئیبت تے ایک دا مطلب ہے ممکن ہی نہیں بندہ حق دے ہوئے تے مسئیبت کوئی نہ آئے یہ ہو نہیں سکتا چھڑا بندہ سمجھ دا میرے تے مسئیبت رکھوئی نہ آئے وہ حق تو پیچھے اٹھ جا کوئی نہیں مصیبت آئے گا حق تو پیچھے اٹھ جا جیتے وطواسو بالحق وطواسو بالصبر جیتے حق تے قائم رہنے تے پھر مصیبت واسطے تیار رہنے پہے گا اللہ کی چند ہے اللہ تے بڑا کریم ہے وہ سانو مصیبت جی پا کے رازی اندھا حق تے رہو حق تے ساتھ دے ہو حق تے قائم رہو حق دی گل کرو پھر مصیبت آئے گی اللہ تے سانو مصیبت جی پانے واسطے حق تے ساتھ دیتا ہے اللہ فرمان دا جیتے مصیبت سبر دا میں عجر رکھے ہیں تو انو پتا لگ جائے تو اسی ہر بڑے حق دے مولا تو انو جزائی خیر دے جیتے عجر دا پتا لگ دا وہ دو مصیبت مصیبت نہیں لگ دی ایسا اللہ کی تصندی لوڑنے جو میں بندے یونان پڑھ دیں یہ بڑی مصیبت تا کم جی یونان جانا یورپ جانا بڑی مصیبت تا کم ہے سنے ہمیں میں تے اس را گیا نہیں میں تجازدے گیا ستا یونان تجازدے واپس آ گیا میں اس را نہیں گیا انڈی مصیبت میں نہیں کی تھی نہ میں انو سبر کرنا پہ وہ جیتے جانتے ہیں نا ایتھو ایران ویزا لوا کے پہلنا تے اہل سنتنو ایران دا ویزا لوانا پہ جاتے انو مصیبت کرنی پہن دیئے بارہ امام یاد کرنے سفارد خانے آنے ہاں جا جڑے ویزا لاندین ویزا سنٹر کہ تو کتھے جانے ہیں تے بندہ آندا میں زیارتنا تے جانے وہ پھر کئی بڑی پوچھ لیں دنے کئی بڑی تو تو انو پتا ہے وہ ایجانٹ رڑے ہوں دنے وہ لوائی ہوں دنے ویزے تے کسے وڑے بندہ فاس بھی جاندا ہے وہ آندینے تو زیارتنا تے جانا تے داسو دے کدھی کدھی زیارت وہ پھر یاد کرنا پہ اندے کدھی کدھی زیارت میں ایک ایسے بندے تھے متعلق سنے ہیں انہوں سے پوچھا ایران تے ویزا لان گیا جانا ہوں سے یا اور کسی پتا ہوں نہیں اپنے مذہب دا بھی کوئی نہیں جنہوں امام آسم تے پتا نہیں انہوں امام رضا تے پتا کھنوں لگا وہ ویزا لاندینے پوچھا پھر کتھے جانے ہوں سکھے ہوتے زیارتان تھے ہوں سکھے زیارت ہوتے کدھی کدھی ہوں سکھے زیارت ہوتے کی دیئے ہوں سکھے بڑیاں ہوتے زیارت ہوں سکھے چلے گلتہ سے امام رضا تے پھر جاننا ہے ہوں سکھے جاننا کون سانو اہادہ بڑے بڑے بندے سن مصیبت ہی ہے نا پھر بھلا مدہ اچھے پھس جائے جے ویزا لگ جائے ایران تو نکڑے ترکی اپڑے ترکی تو اگے سنے ہیں کوئی یونان تو نا کو نیر ویرہ چون دی اس نیر چون میں گزرنا پہندہ کدھی کنٹینر چون وڑنا پہندہ کنٹینر چون رہنا پہ تو آمی مصیبت نیر چون لگنا پہ تو آمی مصیبت پاڑا ہی سونا پہ تو آمی مصیبت میرا خیال ہے تو سمیہ کی نا کوئے سمیہ ناڑی گئے آتے تو انہوں کو دسان دی لوڑے بھی نیر چون کے ویرہ لگیتے ہیں کہ میں بندے لگائی دینے تو انہوں سارا پتہ ہے ایسا علاقے نو سارا پتہ ہے یہ دا مطلب ہے کنیاں مصیبتہ بندے کا دینے یورپ جانواز تے تو جاں یورپ جانواز تے ایڈی مصیبت بندے کر دینے تو بندہ آن دینے مصیبت نو کیوں پھڑے ہیں اصل تو انہوں میں دا سنگا وہ جی دیاری ہے نا یورپ پہ جی وہ دا مونڈے نو پتہ ہونتا ہے بھے دیاری کنی ہے تو ساگا اور نہیں فرمایا وہ یار دیاری دا پتہ ہے ای تے آزار تو پندرہ سو زیادہ تو زیادہ بھٹے ہیں مزدور دی دیاری ہے جنہوں میں آردے کام کر دا تو میرے میرے بانو او تے دیاری دا پتہ لگ جاندہ ہے ای تے اجرد دست دینے کے ای نے گھنٹے کام کرنا ہے تے ای نا او تے اجر ملنا ہے اون پتہ لگ گئی اجردہ پتہ ہوئے تے مصیبت مصیبت ہی نہیں لگی بہت شکریہ ہم ہونا تو انہوں جزا دے وے بجردہ اجردہ پتہ لگ جائے تے مصیبت مصیبت پھر پیاننا اجردہ پتہ لگ جائے تے مصیبت مصیبت نہیں لگ دی سارے جاندہ پتہ لگ جائے نا علی حق کے تے حق دا ساتھ تے اجر کے نامل دے علی تو دور ہی کوئی نا شکریہ نوجوان وَتَوَاسُو بِلْحَقِ وَتَوَاسُو بِلْصَبْر جتھے حق دی گلک کرو گے مصیبت ضرور آئے گی مثلا اپنے کار حق دی گل کر لو کار مصیبت آ جائے گی گڑی چھے کار لو گڑی چھے مصیبت آ جائے بچیاں زیادہ ماں ناڑ بول دیا چل دیا انتے پتر زیادہ پیاؤ ناڑ بول دے چل دیں آج اجردہ پیاؤ بیٹھے ہو آج مجلس تو بعد جا کے کار حق ناڑ موڑے آنو کے نماز پڑھے کرو حق دی گل نہیں میں ناڑ پتا کسے نہیں آکھنا میں ویسے گل پیکا کسے ناڑ نماز دے ہو آکھے جنہ آپ پڑھتا ہوئے وہ جنہ اببہ آپ ہی نہیں پڑھتا دجھے ناڑ کئی آکھنا سو اس واسطے پہلے آپ پڑھنی پہ گی نا حق دی سنو واسطے نا پہلے حق دی اونا پہندہ کیا بات ہے میں پہلے حق دی سنو واسطے پہلے حق دی آپ اونا پہندہ پہ جے میں اپنے منڈیاں نو نماز آکھنی تو میں ہی نہیں پڑھتا ہوں میں آکھن دا لگتا کی تو جے میں آکھ بھی شڑھنگا تو پڑھا آوکے منڈیاں آکھنگے اببینو بندہ پوچھے آپ دے دو پڑھتا نہیں یہ دا مطلب ہے کہ حق نو پھیلانو واسطے پہلے آپ آکھنے اونا پہ گا جنہیں ازمان ہے نا مسئیبت حق آکھیں آؤں دیئے جنہیں مرد بیٹھے ہو اپنے پترانو آکھوں پہ نماز پڑھا کرو تو جنہیں پہنانے ساڑیاں وہ تینہیں آکھن پردہ کرو حق آکھ کے بیٹھ لو تینہیں آدھا پردہ کرنا اے بھی حق کے تو منڈیاں دا نماز پڑھنا اے بھی آکھ کے دووے تیرہ آکھ لینے منڈیاں پہو آکھیں نماز پڑھنی ہیں تو تینہیں آنو ماں آکھے پہ تساں پردہ کرنا ہے دووے جی بار نکل جو تینہیں آکھے پہنے 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 پ نکی ہوگیا ہے ہون پتہ لگ گئی مصطفیٰ کیوں بندیاں دے سنے نکی ہوگیا ہاں حق بول دے سن پیغمبر جیڑا حق بول دا لوگ انویں جیان دے جیڑا حق دی گال کرو گے حق دی گال دے تیانا ماں نے کیتی ہوگی تیانا ماں تے مصیبت آجان دی ہے تی پیوہ نے پترانا کیتی ہوگی تی پیوہ تے مصیبت آجان دی ہے تی جیڑا حق دیا گلہی یا بوجھے ناج کرے او دے تے کوئی مصیبت نہیں سیاو نہیں نبی تے مصیبت آجان کوئی نہیں آئیان کی بلا او یار آئیان نہیں میر بانی چاہ دی تکاہن تے بندہ بیا کہ چاہ بناندہ ہوئے سامنے دو بندے لڑ پانا انو پتہ بھی ہوندہ ہے ائی نے زیادتی کیتی ہے ائی نے زیادتی ہوئی ہے ائی نے ظلم کیتا ہے ائی نے زیادتی کیتی ہے پتہ ساری گلدہ ہوندہ انو آکے بندے آ کرنا او تے پرچہ دینا ہے تے گوائی دے او اندہ میرا تے چارج تے انسی میں انو کی پتہ تکیو او میں چھاہ پہا پھینٹتا ساں میرا چھاہ انو تے آنو ہے ہی نہیں پتہ انو سارا ہوندہ ہے اصل گل لے ہوئے کہ حق بیانی مشکل سارو اٹھاؤ نا ائی حق بیانی یار مشکل ہے انو بندے پوچھ دینا یار تینو جو سارا پتہ سی تے او مسکین گو اس مارے آ ظالم نے تے او تے جا کے دس تھانے او آن دا پائی جی آگے کھو ایک تے مار کھا بھی ٹھائل او تے فارغ ہو گیا نا او میں نمی مروانی میرا نکا نکا بار بچ ہے یہ دا مطلب لے اڑائی تے چار دکان گئی ہو جائے تے حق بیانی نہیں ہوندی جمل تا فیصلہ کون کرے گا تے سبین تا فیصلہ کون کرے گا اے حق بڑا مشکل ہے جنہوں حق دی گل کرو گے مسئیبت آئے گی میں ادھے واسطے حق پہلا قرآن چپڑ لوں پھر میں مماتا اللہ حبہ آل محمد تے آجا اونا میں اتھے چاہنا چونکہ سال سواب دی میں جیسے میں نے اتحاقی پتہ لگ گیا میں سورہ مبارکہ یونس دی آیت مجیدہ پڑھ دینا حق وَتَوَاسَو بِالْحَقِ وَتَوَاسَو بِالْصَبِرْ شُکْرِ اللہ پاک ارشاد فرماندر فَزَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُ میرے حبیبِ البندوں پر واضح کر کہ تمہارا رب حق ہے تمہارا رب حق ہے ادھا مطلب پہلا حق جڑا ہے اوہ اللہ ہے پہلا حق سالہ رب ہے جنہ جنہ انشاء اللہ انہوں منے ہیں مسئیبت انہوں بھی پڑھے آگئے حسدے ہو پہاں میں سچی گئے لگ جنہ جنہ اللہ انہوں منے ہیں اوہ مسئیبت انہوں پڑھیا گیا ہے حضرت امار یاسر دی والدان میں قتل کر دیتا گیا تے والد انہوں میں قتل کر دیتا گیا کیتا ہو نا کیسی کھوڑا کر دے سن بھولو کونڈے دو ہندے سن اللہ ہم لائے سنے اوہ دویں ساری شاہ وانی سن اوہ دو صرف ایک سی تھے اللہ سی اوہ دو اللہ نے مننا اڈا بڑا حق سی کہ اس تو بعد مسئیبت آ جاندی سی اللہ سب تو بڑا حق ہے دجہ حق پڑھنا سورہ مبارکہ نساء خالق کائنات نے فرمایا یا ایوہن ناسو قد جا اکم رسولو بالحقی من ربکم اے لوگو یہ جو رسول تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے نا یہ رسول حق ہے یہ دا مطلب پہلا حق خدا ہے دوسرا حق اللہ دا رسول ہے میں تیسرا حق قرآن حقیم چھپڑھنا سورہ مبارکہ محمد ہے اللہ پاک نے ایمان والے دی نشانی دسی اللہ فرماتا ہے خالق فرماتا ہے جو کافر ہیں نا وہ تو باطل کی پیر بھی کرتے ہیں لیکن جو اللہ والے ایمان والے ہیں واللزین آمنو وہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عامال کیے اور پھر اللہ اور رسول پر ایمان لانے کے بعد رکنے جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے پھر وہ اپنے رب کی جانب سے آئے ہوئے اس حق پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو محمد پہ ناظر کی ہے بہت شکریہ تو ساں اتنا اچھا سمات فرمایا اے دا مطلب اللہ بھی حق کے یا اللہ بھی حق کے مصطفیٰ بھی بھائی ناہی ناہ بولو ایک بند عباسی لئی ہے باقی ٹھیک نے ایک بند چنگی ٹکا کے عباسی لئی ہے تے اجے صرف روحانی صاحب پر پڑ دے سا جرا روحانی تے ساؤں گیا اور جسمانی تے کی کرے گا مہربانی کی محرز کیتی ہے سب تو پہلا حق اللہ ہے دوسرا حق پیغمبر عاظم میرا نبی حق کے اللہ حق کے اے اللہ تے تے بولو علی حق تے تے مقدرانے بول دے نے میں پیانا اللہ حق کے مصطفیٰ حق کے اور قرآن حق کے ہو گئی یہ مجلس حق نے حق تے حق نو نازل کی مولاد وانو جزائے خیر دے ایک حق نے ایک حق نو ایک حق تے نازل کی تھا اور کما لے وے کہ جلال لے کی آیا وہ بھی حق کے نازل بہی روح الامین علا قلبی کا حبیب تیرے قلب پر تیرے نفس کی مرکزی قوت پر تیرے قلب اتحر پر ہم نے روح الامین کے ذریعے قرآن کو نازل کیا اے دا مطلب ہے جن نے پیجیا ہے وہ بھی حق کے جڑا لے کیا ہے وہ بھی حق کے جدے دل تے اترے وہ بھی حق کے تے ایک قرآن آپ بھی حق کے شابہ شے بندیاں دے منن دے پیجن وارا حق کے لے ان وارا حق کے آن وارا حق کے جدے دل تے نازل ہویا وہ حق کے تے جان لگیا نبی نے کسے باطل نو دے جڑنا سی اور جان لگیا بھی تے کسے حق دے ہی حوالے کر گئے جا بہت شکریہ مالا توانو جزائے خیر دے بے ہم توساں بتواسو بالحق کے بتواسو بالصبر نو سوچنا جی اللہ حق کے نبی حق کے جبریل حق کے قرآن حق کے اللہ نے ایک حق نو حق دے ذریعے حق تے نازل کیتا اور کمانے بے کیبلا کہ وہ جڑا حق نازل کر دے نہ او دست دے جڑا لے کے ہون دے وہ بھی کونی دست دا تے قلبے رسول دے ہوتے نازل ہون دے تے او بھی نہیں دست دا اللہ بھی غائب جبریل بھی غائب قلبے رسول بھی غائب چاری سال تک غائب تے گزارہ ہون دا رہا سار اٹھاؤ یار چاری سال پہ غمبر دی حیات تجبہ ہو گئی تے غیب تے گزارہ ہون دا رہا ایک گنہ حسینچ رکھنا کہ جیڑا قرآن پاک ہے نا جی اے نازل ہو چکا اسے ایک رات ہے جی اِنَّا اَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کیا راتان دو نہیں ایک رات اچھ نازل کیتا ہے اللہ فرماتا وَمَا عَدْرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور تمہیں کیا علم ہو کہ وہ قدر والی رات کیا ہے لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ الْفِشَارِ وہ ایک رات ہزار مہینے سے بہتر ایک رات اچھ قرآن نازل ہوئے راتو رات نازل ہوگئے اگو جی تو نبی دی زبان تو نازل ہونا شروع ہے او دے تیترائی سال لگ گئے تو یار چالی سال سرکار دی زندگی سی قدی قدی آبال نعرہ مار شردہ پلے کھنا تو جو ہے انہوں پتہ ہے بچ تھوڑی دیر بعد نعرہ نہ ماری دے مدھے پڑھ نعرہ نراز ہو کے توڑنا جائے میں دے پترہ کنٹھے تھے پڑھ گئے جانے سوڑا منٹ ہوگئے نہیں میں پیانا قرآن ایک رات اچھ نازل ہوگیا او جی رات اچھ نازل ہوئے او بھی کوئی عالم ثابت نہیں کر سکتا کہ شام تو لائے کہ جبریل شروع ہویا اسی لیونا تھے ٹوٹو ہو کے سویر نبورہ کیتا ایک رات اچھ نازل ہوگیا ہے اچھ نازل آئے میں پیانا آچھ نازل آئے ایک رات اگر وہ ترئی سال لگ گئے نے قدی سورہ تبت قدی سورہ کاؤسر قدی سورہ کل ہو باللہ قدی سورہ اگنا انزلنا ایک نبی دی زندگی حیات مبارکہ سے چاری سال جہتاں نبی دے موچ قرآن نکلنا شروع ہے اگر وہ ترئی سال لگ گئے نے اگلے ہم بندیاں سنان دیا سنان دیا ترئی سال قرآن دے دو نزول نے جرا او تھو آئیتھے یا ہوں دا ہے وہ آنجا ہوں دا ہے جرا اگر وہ بندیاں سنائے جان دا ہے وہ ترئی سال لگ دے ہیں ایدھا مطلب ہے دے نزول بھی دو انے تے پھر تلابت ہمیں دو انے نزول تے آنج نازل ہو جان دا ہے کس ورے تلابت بھی آنج ہو جان نازل ہوندہ جدو انج تے انج تلابت بھی انج ہوندی سارے قرآن دی تیو ترائی سال لگ دے نے اور تلابت بھی ترائی سال جی ہوندی دو نزول نے جلہا نبی دے قلب تے نازل ہویا ہے وہ قلب رسول جیڑا کھانے نا وہ ایک عالم دین نے کمال کی تھی انہاں فرمایا دل جدو پمپنگ ہوندی ہے نا خون دی اے دے وچے قرآن کی تھی اے دے جتے خون چلدہ ہے پیغمبر دا بھی خون چلدہ سی پیغمبر دے سارے مبارک جو خون نکلے آئے یہ تو لوگ پتھر مارے نے یہ دا مطلب خون دا سسٹم تے رسول پاک بچ بھی ہیسی نا سسٹم تے ہیسی او دے وچے قرآن کتوں آگیا ایک کوئی لفظ ہے تے میں نا لیٹ نہیں کرنا کیونکہ مجلس ساری اگے میں اس وقت دے تھے میں صرف زیادہ رکنا چاہنا او جیڑا قرآن نازل ہویا نا قلب رسول تے او قلب تو مراد ہے دل نہیں آج ایڑا تڑک دا میں بیکھا ہے اپنا دل کے سر ڈاکٹر کو جاؤ نا تھوڑے جب پیسے لگ دیں وہاں دے گا تو آن اب بیکھ چڑھو اپنا دلی کی سر ایک دل جنا ساری زندگی کر دا ہے میرا دل کر دا ہے تو میرا دل نہیں کر دا میرا دل کر دا ہے تو نہیں کر دا ایک ورحی بیکھتے چڑھو انہوں جی میں بیکھا ہے آج ایک یقین کرو ایک ورحی بیکھ شڑھو چھنگا ہوں دا ہے اور پھر بندہ تیان ناڑ آئل شاہل کھانتا ہے چکنائی آئلیاں شاہل ہیں سموں سے تیان ناڑ کھانتا ہے ایک ورحی بیکھ شڑھو ایک بڑا کام خراب جی یہ دل دا معاملہ بڑا عجیب معاملہ ہے میرے میر بانو وہ فرمان دے ہیں اوہ دے بجھتے خون چلتا ہے پھر قرآن کتے نازل ہوئے ہیں عالم دین نے کلم توڑ دیتا خدا دی قسم وہ فرمان دے ہیں اس قلب سے مراد وہ عزو سنوبری نہیں جو سینے کی بائیں جانب دھڑکتا ہے برکہ قرآن نفس رسول کی مرکزی قوت پہ نازل ہے مولا بھئی تو انہوں جزائے خیر دیں نفس رسول کی مرکزی قوت پہ نازل ہوا ہر بندے دا ایک نفس وہ جنہیں نفسیاتی طاقتہ نا نفسیاتی طورتے تو انہوں پتہ ہے کئی بندے نفسیاتی طورتے رات روح بہت ڈردے ہیں کئی نہیں ڈردے کئی بندے نا واقعی نا تے نو کلو جلیبیاں دے آنگے رات نو قبرستان چون ہو گیا وہ اندہ دو آ پی خاص ہم مرنے تے نال دا بندہ اندہ تو آئی تھیراکھ میں ہو کے ہونے آئے ہوں تو نشانی دا سے کیڑی قبر دی مٹی لیونی ہے کیڑی تختی پھٹکے لیونی ہے روڑا ہی کوئی نہیں وہ یہ نفسیاتی طاقت ہے نا ہر بندے دی وہ الگ الگ ہے کوئی خوف زدہ ہو جاندہ ہے کوئی نہیں ہوں دا آج یہ بندے پیسے لے کے نہیں دین دے انہوں دا دیل ہی نا کردہ لینڈ تے دل کردہ نا چلو پیسے لینڈ تے دل کردہ نا تے واپس دین تے نہیں کردہ تے دل ہو یہ اچھا جی تے یہ دل ہے آج یہ آپ تڑک دے تے بچے ہم پمپیں گھن دی یہ تے سٹینٹ پہن دے نجی دے بچے ایک اسے ڈاکٹرن ہو جا کے بندہ وہ خواہ پیئے پیسے لیل لیندہ ہے آن دے میرا دل کردہ ہے تے واپس دین تے دا نہیں دل کردہ تے آپریشن کر کے وچھ کوئی آخن ناڑی ایک کمزور ہوئی ہے جی تو کمزور ناڑی کٹ کے چنگی پلی پانچھڑن تے اسے بڑی ہوش جا گیا کہ آج دے پیسے دے ہوئے آج دے بھی پیسے دے ہوئے یہ دا مطلب تہاں تے پتہ لگا نا پھر تے کو سمجھ آن دی یہ پہ دے لے چکوئی آڑا دل کردہ ہے تے دل نہیں نہ کردہ آڑا دل کردہ ہے تے دل نہیں کردہ تے جیڑا دل ڈردہ ہے تے جیڑا دل نہیں ڈردہ وہ تو انہوں گال دے ساں وہ اے دے نہ لگا کوئی تعلق نہیں وہ آئی تھے ایک نفس دیکھو ہے تو آڑی خیر ہوئے وہ ترے شامہ کٹھیاں ہوتی ہیں ایک ادراک ایک شعور ایک ارادہ ترے شامہ دے مرکز دے قرآن نازل ہوئے ایک ارادہ رسول ایک شعور رسول ایک ادراک رسول ترے شامہ دے تھم نے ترے جنہ دے اتے قرآن نازل ہوئے ایک ادراک رسول وہ دا تعلق بھی دماغ نہ لے ایک شعور رسول وہ دا تعلق بھی دماغ نہ لے ایک ارادہ رسول وہ دا تعلق بھی دماغ نہ لے ہر بندے تے قرآن نازل نہیں ہوندہ سارے اندھا ارادہ ہی ایک نہیں ہندہ سارے اندھا شعور ہی ایک نہیں ہندہ سارے اندھا ادراک ہی ایک نہیں ہندہ رسول دا شعور ایتے کمال ایرادہ ایتے کمال ایدراک ایتے کمال ای ہر شیخ کمال تے ہوئے تے ہو تھے قرآن ناظر اندہیں ایرادہ رسول دا کدہ مضبوط ہے شعور میرے نبی دا کدہ مضبوط ہے ادراک میرے نبی دا کدہ مضبوط ہے اللہ فرماندہ اگر ہم ایک قرآن کو پہاڑ پہ اتارتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا یہ تو نفس رسول کی قوت ہے جو برداشت کر گئی یہ تو قلب رسول کی قوت ہے جو برداشت کر گئی اور جو قرآن پہاڑ پہ اترے تو پھٹ جائے سوچ رسول کا شعور کتنا مضبوط ہے ایرادہ کتنا مضبوط ہے رسول کا ادراک کتنا مضبوط ہے اور جس کے دماغ پہ قرآن اترے تو اثر نہیں ہوتا اسے بخار سے حضیان کیسے ہوتا کماند سر اٹھاؤ یہ نفس رسول کی قوت ہے اگلے آپ بندیاں دیں نفس دی قوت ہی انہی نہیں کوئی اینج قرآن مقبول کرنا لوکہ نو سنا ہونتے ترہی سال لگ گئے نہیں نبی نینو اینج وصول کیتے کوتی وجہ وجہے بے کہ نفس رسول آور ہیں انسانوں کے نفوز سار اٹھاؤ میرے نار لوگ حیران نہیں اوے نفس رسول کہ ساڑے نفس اج فرق نہیں یا نہ فرق ہے ساڑے نفس دے متعلق اللہ سورہ مبارکہ نجم دی آیت نمبر بتیت یہ ارشاد فرمایا فلاک تزکو انفوسکم میرے سامنے دعویٰ نہ کرنا کہ ہمارے نفس پاک ہیں میں تمہیں ماؤں کی گودوں سے جانتا ہوں ہاں میں تمہیں ماؤں کے پیٹوں میں حالت جنین سے جانتا ہوں میں نو موتو تو نہ بخائیں میں نو وضو کر کر نہ بخائیں میں تنو اندروں جاننا میں تنو مادے پیٹ تو جاننا فی پتونی امہاتکم میں تنو مادے پیٹ دے اندر حالت جنین تو میں تنو جاننا مجھے نہ کہنا کہ میرا نفس پاک ہے ہمارے نفس پاک ہونے کے لیے آئے ہیں محمد پاک کرنے کے لیے ہیں بڑا فرق ہے بھائی نہ بیانا بڑا فرق ہے جو پاک جو قابلِ تحارت ہیں وہ اور ہیں جو باعثِ تحارت ہے وہ اور ہیں شاید میں صحیح لفظ چھوڑے نہیں جو قابلِ تحارت نفس ہے وہ اور ہیں اور جو باعثِ تحارت ہے وہ اور ہیں اللہ نے قابلِ تحارت پہ قرآن نازل نہیں کیا جنو جبریل تو اندر ہوئے وہ نفس ہو رہے اے اللہ نے قابلِ اعتماد نفس پہ قرآن کو نازل کیا حضور دے کلبیت اسے واسے ایسی اپریشن دے قائل نہیں اسے واسے ایسی اپریشن دے قائل نہیں اے دا مطلب ہے خدا دی میں نقسم ہے جبریل علیہ السلام روح الامین نے ایک روح ہے روح کی ہے عمرِ ربی ایک اللہ دا عمر ہے جیڈا امانت ہے جی خیانت نہیں کر دا بس او دا نا جبریل ہے جیدے اتے نازل ہوئے ہیں وہ نفسِ رسول دیت مرکزی قوت ہے اے دا مطلب ہے ساڑھے نفس ہے جیتے نفسِ پیغمبر چی فرق ہے ساڑھا نفس پاک وہ اندے قابل ہے تے نبیوں میں جیزکی ہیں جیڈا پاک کرنا ہے ہون تو وجہ رکھیں اے دا مطلب ہے نبی اینج بھی قرآن لے سکتے ہیں تہترائی سال بھی لے سکتے ہیں میں کیا کہا نبی اینج بھی قرآن وصول کر سکتے ہیں ایک کو راتے ہیں سارا قرآن یہ نفسِ رسول ہے جیڈا چاہے تے اینج لے لے چاہے تے اگے بیان کر دے ہیں تہترائی سال لے دے یہاں تلابتہ ہمیں دونے ادھے نسول دونے تے تلابتہ ہمیں دونے ایک او نسولے جیڈا اینج ہوندے ایک او نسولے جیڈا تے ترائی سال لگ دے تلابتہ ہمیں دونے ایک او تلابتے جیڈے تے دن لگ دنے ایک او تلابتے جیڈا اینج ہو جن دیئے ہون نہ سوچیں علی رکاب چکپا سے پیر رکھ کے تے دجھے پاسے جان دے ہیں انہو سارا قرآن کے میں پڑھ لئی دے سان ایک کوئی تے ذات ہے جنہو رسول مبالج کھلار کے آگے انفوسہ نابا انفوسہ گام اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں تاریخ میں علی صحابی رسول ہے قرآن میں علی نفس ہے رسول حالا کہنو جزائے خیر دو علی چاند علی چاند تے نفس امومی نہ تلابت کرن علی چاند تے نفس مقصوص نہ تلابت کرن مولا تو انہو جزائے خیر دے وے ایک قرآن حضور تے نازل ہویا ہے تے حضور دے اندر ہی رہا ہے نفس رسول تے نازل سے چالی سال نبی بولے نہیں ایک قرآن بار آیا نہیں پی جنوالا بھی حق جدہ تے نازل ہویا ہے وہ بھی حق شکریہ اور جن نے مو چکڑیا ہے وہ بھی حق تے قرآن بھی حق چالی سال بعد اللہ جی پڑ میرا حبیب پڑ پڑ حق پیا حق نواندہ سی اور اندر ہڑا حق بار کڑ اے دوں اچھی کے لئے تشریح کر رہا حق نے میں قرآن نہیں آیا تھا ثابت کر گیا سارے حق نے حق نے حق نوانکھیا کہ اندر ہڑا حق اب بار کڑ اور نبی کھلو کے فرمایا قولو لا الہ الا اللہ تفلی ہو پہلا حق نبی دے مجھو نکلیا بتواسو بالحق چلو میں کی گھر بیٹھا اے موضوع تو یاد کرو یا عرب سننا ہے بتواسو بالحق بتواسو بے صبر جب حق کی بات کرو گے تو صبر کرنا پڑے گا کیونکہ مصیبت آئے گی کوئی بڑے تو بڑا عالم بھی ثابت نہیں کر سکتا چاڑیاں سالنا دے پہلا پہلا نبی دے کوئی مصیبت آئی ہوئے کیونکہ نبی موچوں میں حق نہیں سکھڑے آج آنکہ نبی دا وجود وجود حق یار نبی دا وجود وجود حق جدو تک میں اردو چاہتنا مازلہ بچے بھی سمجھیں جب تک حق اندر رہتا ہے مصیبت نہیں آتی کیا بات ہے جب تک حق اندر چار دیواری کے اندر رہے یا جسم کی چار دیواری کے اندر رہے یا کانب کی چار دیواری کے اندر رہے یا نفس کی چار دیواری کے اندر رہے مصیبت نہیں آتی جب حق باہر نکلتا ہے نا باہر جب حق باہر نکالو گے مصیبت آئے گی پیغمبر چاری سال حق اپنے اندر رکھے او جنہیں بندے صادق من گیسن اوہ ویخ ویخ کے من گیسن گلہ کر کر کے من گیسن نبی کس ہے نو نہیں آکھا میں صادق ہوں اور لوگ اندرسان صادق بھی نے اے امین بھی نے اے شریف بھی نے اے کمال بھی نے چاری سال بعد نبی نے آکھا اللہ اکھے تبت کسے کم دے نہیں اس سے ویڑے بندیاں دیاں چیڑیاں دیاں رنگتاں تبدیل ہو گئیاں انہاں کہا ایک ہی پہن دے حضور نے فرمایا میں صادق ہوں انہاں کہا وہ اسی مننے ہوں حضور نے فرمایا میں امین ہوں انہاں کہا یہ مننے ہوں کہ لا الہہ اور عبادت دے قابل ہی کوئی نہیں کہ آج کھلو تے ایسا کھلا رہے ہیں فرمایا کسے کم دے نہیں انہاں کہا نبی آکھا کی ہوئے ہیں انہاں کہا ساڑے اببے انہاں پوچھ دے سانا نبی فرمایا تو انہاں اببے بھی بے وکوف سا ناں انہاں ہدایت سی ناں انہاں واقع سی جلی میں گل پہ کرنا نا اوہ سنو آپنے آپنے انہاں چھڑو ظاہرہ دے پہو دی گل سا خیر ہوئے تو انہاں لاو جی جیڑے بڑے بندیاں سنیاں حاک ظاہر ہوں دی دے رہے اوہ سے بیلے جی نبی تے مسیبتہ شروع بولو آنیاں نکنے اور کنڈے لوکا مچھایا نکنے راج شیشے سٹے نکنے تو ایک کڈے نکنے ساری رات بستر دے دوارے و ملاؤن قتل دے ارادے ناں کھلوتے نکنے یہ نیاں مسیبتہ چاریس سار کیوں نہیں آیاں کیا بات ہے حاک اندر سائیسی بار نہیں سکڑے اوہ جو نبی نیاں کہنے بار اندروں بڑے اترے ساں انہیں صاحب اللہ آلیا جی ایک اللہ نو من گئے نا انہیں سارے کام سادھے کڑے اوہ کروانے نجڑے آپ کر دا ہے تے سارے اوہ چھڑوا دنے نجڑے آپ نہیں کر دے اوہی ہو یا اوہی ہو یا لو جی میں گیا کیسی صرف بچیاں نو ماما پردہ آکھن تے بندیاں نو مڈیاں نو پہو آکھن نماز او تھے بندیاں مٹھے جاں چھڑے ہیں نہ کسے آکھنے نہ بندے ضرورت محسوس کر دیں ویسے مصیبت آئے گے جی آکھ ہو گئے نہیں تے انہیں میں مثال دے دینا میں نے انہیں مثال سواب دی محل سواستے بولایا گیا ہے یہ جنہیں میربان دنیا تو رخصت ہو گیا انہیں اللہ غریب کے رحمت کرے جناب زوار نیاز عمد مرہم صاحب انہیں مثال سواب باستے بولایا ہے بندے آئے انہیں فضائلِ علی سنانگے فضائلِ رسول سنانگے فضائلِ حضرتِ عباد سنانگے فضائلِ امام حسین علیہ السلام سنانگے تے میں انہیں قرآن دی آیت پڑھ دینا نہیں تے انجی داس دینا جیڑا بندہ سودتے پیسے دے وے ہیں تے اگلے بندے نو آکھے مینے بعد ود جنا کرنا ہی تے لیندہ جائے تے کھاندہ جائے تے اصلی پیسے فیر ہوتھا ہی رہنے اللہ فرمان دے تیری غریب نال جانگ نہیں تیری میرے نال جانگ تے غریب نال نہیں پہ لڑتا تے میرے نال پہ لڑنا ہے تیری میری جانگیں تے جے غریب نو کرزا دیئے تے اللہ پاک فرمان دے وق ریزو کرزا الحسنہ انہوں غریب نو کرزا دے 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 او دے تے کرزا نہ سمجھا جے مکروز میں ہیں ایڈا تے گا بری غریبان دے حمدت جامی کوئی نہیں سکتا خدا دی قسم اللہ غریب نو پیسے دیئے تے اندہ مکروز میں ہیں میں کہا اللہ کرزا دے سی لینے پاکستان آرے توں کیوں مکروز انہیں او سانو تے عادت کرزا لینڈ دی آئی ایم ایف نہ ہوئے تے سیدھے مر گئے ہیں سانو تے عادت کرزا لینڈ دی حضرت شبا شریف انہوں کسے نے آگیا کہ توں سنے باہر جا کے مانگنے تے او سا کہا عمران خان بھنڈ دے وہ بھی مانگ دے پاکستان دے وزیر اعظم بھی یوں ہونا چاہی دے جنہوں مانگنے دی چنگی جاچ ہوئے باقی چھڑوں جنہیں ملک دے وزیر اعظم مانگ دے ہوئے باقی بندے انہوں مانگ دیا کی تکلیف ہے تو میں کہا اللہ مکروز تے اسی یہاں سارا ملک اللہ کرے ساڑھی تیرے کرم نہ ساڑھا بھی کرزے لے جاں تو تو مکروز کے انہیں آئے آئے فرمایا مجھ پہ کچھ واجب نہیں لیکن غریب کو دیا ہوا واپس کرنا مجھ پہ واجب صدقے میرے تے نماز واجب نہیں روزہ واجب نہیں حاج واجب نہیں تو سا رپیہ یتیم نو دے مکروز میں ہاں ہزار رپیہ بیوہ بی بی نو دے یتیم میں ہاں مکروز تیرا میں ہاں تو کسے یتیم بچی دی شادی چی جہیز دے مکروز میں ہاں میں کہا لگ دیتا ہونا نوے تے مکروز توں اور فرمایا ادھر مو کر اگر وہ واپس کرے گا تو اپنی حسیت مطابق کرے گا میں واپس کرنگا تو اپنی حسیت مطابق کرے گا جو میں اللہ غریب تو آپ مکروز ہو جاندہ اللہ فرما دا جنہوں تانک کیتا ہی نا سودتے پیسے دے کے تو سودتے ود ود پیسے لینا ہے تیری میرے نر جانگ نہیں اوہ دے نر جانگ نہیں تیری میرے نر جانگ انجھے دنگے میں گر کیتی ہے تو باقی سارے ہاں بند ہیں تیری میرے نر جانگا جڑا تُسی یہ چھوپ کیتے ہو جی میں کارو بار یہ تھے وہ کھول کے دا ہاتھ دے ہو کی ہو یا جی چلو نہیں تنہاں سی تیری گر جی جڑا سودھ خورے ہو دی اللہ نر جانگے نبی پاک نے میدانِ غدیر چاہ کے اسی اللہ اس سے سلا رکھ جیسے علی سلا رکھے اور اس سے تو بھی جانگ کار جیسے علی جانگ کرے ایدہ سبط لبے علی دی جانگ اللہ دی جانگ ہے تی اللہ دی جانگ علی دی جانگ ہے سودھ خورن اللہ دی جانگ ہے جیدن اللہ لڑ پاوے ہو دی تی علی راضی کے میں ہو جائے جنہیں آکھیں نا کیا کہنے ہو دے کیا کہنے انہوں پچھو جیڑا کاروبار کرتا ہے اوہ سگنا اگوں اچھا مولوی بڑھے تھے میں لطا وڑ شرنی ہے دیل کر رہے بانی آکھنے پہ مولوی صاحب اگلے سال فرح اور بندہ کر لیا تسی مہربانی کرو چلو ٹھیک ہو گیا کوئی گل نہیں تی میں پچھ رہا تھے ایرہ میں کی گل ہوئی میں سنی یہ کو گل آئے باس ہے کوئی گل ہو کی گل کس ہے نو تکلیف ہے یہ دا مطلب سارے اہن تنین بولو سارے اہن ہوئے سارے اہن ہوئے تھے تو ہمی میں نو کوئی تکلیف نہیں بتواس ہو بے الحق کے بتواس ہو بے صبر میں حق بول کے صبر کر جنگا نانڈنگے آمانگا تاں گی پیا ہنگا انہ سارے اہن تکلیف نہیں انہوں ہے نا کننوں ان پتا لگ گئے مصطفیٰ دی تکلیف کنوں گنوں ہوئی ہوگی نبیہ کیا شراب حرام ہے نبیہ کے زنا حرام ہیں نبیہ کے شراب حرام زنا حرام علی علیہ السلام فرماندے نے غیرت ماندے زنا نہیں کرتا سار اٹھاؤ میرے نار وطواسو بالحق کے وطواسو بالصبر حق دیگا لکھر ہوتے ہیں مصیبت آئے گی نبیہ کے شراب حرام ہیں شرابیوی نبیہ کے زنا حرام ہیں زانی نبیہ کے خلاف نبیہ ورمیہ سعود حرام ہیں سعود غور نبیہ کے خلاف نبیہ ورمیہ بہت پرستی حرام ہیں بہت پرست نبیہ کے خلاف وطواسو بالحق کے وطواسو بالصبر اے جن نے مصیبت آئے پانوارے بندے زند سارے شریعے رکٹھے ہو کے میرے پیغمبر کڑائے وہ کہنے لکے چاری سال تھے تو سارے ہو جی گل کوئی نہیں سکی تھی فرمائے چاری سال مجھے حکم ہی نہیں ہوا تھا سارے اٹھاؤ وہ بندے کہنے لگے تو سارے تو حیرت سننی ہے تو میں پڑھنی وہ بندے کہنے لگے چاری سال تک تو آپ نے نہیں بتایا اگر لطف ہے اگر تو ہی سنو انہیں کہ جو جو تو بتا رہا ہے تمہارے گھر میں تو پہلے یہ نہیں کیا بات ہے یار جن چیزوں سے آپ روک رہے ہیں تمہارے گھر میں تو پہلے ہی لوگ رکے ہوئے ہیں وہ تسی ہاں کا اپنے کار رکھو نا وہ تسی جو شراب نہیں پین دے تو نہ پیو سود نہیں کھا دے تو نہ کھو تسی ڈاکے نہیں مار دے نہ مارو بہت اچھی گار ہے تسی آئی چنگے ہو پھر یہ سارا کجھ اپڑے ہل رکھو نا سانو کی آن دے ہو اے تیری جتی تو سکلہ انواراں پیغمبر نے فرمایا مجھے اس راپ کی قسم جس نے مجھے مبوس کیا ہے میں اپنوں کے لیے نہیں آیا ہی تمہارے لیے ہوں سبحان اللہ اوہ میں تو اڈے واسدے آئے ہیں انہ آگیا سانو لوڑ کوئی نہیں ایک قانون اپنے کار رکھو پیغمبر رکھا میں اپنے کار رکھن واسدے آئے ہیں میں قانون نافذ کرنا ہے اوہ بندیاں دے تیور وگڑ گئے با تواسو بے لحق کے بولو 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 با تواسو بے سابر ہون سبر دا مقام آیا ہے ہون انا بندیاں کٹھے ہو کیا کھا اللہ ہی سانو دا چھڑکی تھے ہوئے تیرا سی کوئی قصور نہیں سمجھ دے جڑا ایک قانون بناندہ ہے نا اوہ ساڑے متھیلہ اللہ فرما ہے نبی فرمایا ہوتے دیس دا ہی نہیں اوہ نا کہا لیا ہوتا کون ہے نبی آکھا جبریل لیا ہوتا ہے اوہ نا کہا جبریل ساڑے متھے لاشر تے تو ایدھر ہو پیغمبر نے آکھا ہے تونے گالتا سانس دسنا تونوں جبریل بھی کوئی اوہ نا کہا جے تے سانوں کدھے لب جائے اگو تیرے ہل نہیں ہوتا آوی حرام ہے آوی حرام ہے غور ہے آجائزے آنجائزے اللہ فرما ہے میرے حبیب ان بندوں سے کہا جو جبریل کے دشمن ہیں اسے کیا کہتے ہو وہ تو ہماری اجازت سے آتا ہے میں ایک بند نے وکیا کیا سی اوہ رب بیل دین آیا سی انہوں اٹھا لیا سی ساٹھ ہزار بیل آیا انہوں اٹھا کے مارو کی ہوئی وہ سا کہا پائی جی میں بیل دین آیا میں انہوں کی پتہ ہے میں ایک میں نہ لڑ اوہ میں ایک میں نہ لڑ میں ہے تو بیل دین آیا اللہ فرمائے نلواغ میرے نلن جبریل دے صرف پیغام لے کے آئے یہ دا مطلب ہے جبریل دی دشمنی پہیئے حق پیجن دیو جاتا ہوں جبریل دی دشمنی پہیئے حق لے آنے دیو جاتا ہوں پیغمبر دی دشمنی پہیئے حق اے خیر اوہ تو آنے سنان دیو جاتا ہوں جنوڑے پورا عرب دے جاہل پٹھے ہو کے گھلو تے رہے نا تے تیور بدلے نے تے پیغمبر نے کہا مجھے حق نہیں حق سنانے کے لیے حق بنا کے بھیجا ہے ہونا کہا یہ زبان جو چل رہی ہے نا ہمارے بتوں کے خلاف ہمارے کاروبار کے خلاف ہم یہ زبان چلنے نہیں دیں گے تو دیکھ چوپ ہوئے ہو ساری دنیا ہے جو چوپ ہو جاندی تک ہم چل گیا سی جہ دونہ مشرکہ کہنا ہم یہ زبان جو وہ ماین تے کون الحوا سے چلتی انہوں پہ اندیسا ہم یہ زبان چلنے نہیں دیں گے آجے پیغمبر نہیں بولے مولوی قرآن تے ہاتھ را کیوں سے بندے دا نا دا سر جیسے مگروں آواز دیتی جو اس کی زبان کے خلاف بد زبانی کرے گا میں زبان کٹ دوں گا خیر ہوئے نوجوان حضرات اوسی کو ابو طالب کہتے ہیں صدقہ جمعہ حضرت ابو طالب دے بڑے تعارف نے بی بی زہرہ دے سورہ ابو طالب علی دے والد گرامی نے ابو طالب حسنین شریفین دے جناب زینبو کلسوم دے دادا جان نے ابو طالب عقیل دے پرہاں نے ابو طالب حضرت عقیل دے والد نے ابو طالب حضرت حاشم دے پوتر دے عبد المطلب دے بیٹے نے ابو طالب نبی دے چچا نے ابو طالب آج میرے کوئے بھی ایک تعارف سنو دا جو زبان وہی سے بولتی ہے اس زبان کے سمنے لوگ آگے کھڑے ہو گئے وحی والی زبان کے پیچھے بولنے والا ابو طالب تھا جو وحی کو حوصلہ دے اسے ابو طالب کہے حادم ہو گئے یا جار خدا دی میں نکسو میرا خیال بیعث کافی ہو گئی انہوں مم مات آجی یا مم مات آلہ حب آل محمد حق نو پوچانوارے تیوی مسئیبت ہوں دیے حق نو سنانوارے تیوی مسئیبت ہوں دیے حق دی حمایت کرنوارے تیوی مسئیبت ہوں دیے تے حق نو مننوارے تیوی مسئیبت ہوں دی اوی ایسی حق پچان جو گئے کتے ہیں تے حق سنان جو گئے چلو جنے جو گئے ہیں ویسے حق دی حمایت جی پھسے ہیں اور کی بولو خدا دی میں نکس ہمیں یا پیو اٹھیا سی تے جدو نبی یا کیا کچھ تم میں سے ہے جو میری مدد کرے تے پھر ادھا پتر اٹھیا سی جدو نو دس سال دی زندگی چیز نے تلیا کیا نا آنا ناصروں کا یا رسول اللہ اے جیڑی گل پہ نبی کر دے سنان اوہی حق نبی آپ بھی حق اللہ پیجن وڑا بھی حق تے نبی تے زبان چو مجھ نکلن وڑا بھی حق اوہی دس سال دنے اٹھا کیا کیا نا آنا ناصروں کا یا رسول اللہ پیغمبر دا انعام بے پیغمبر فرمائے یہ صرف حق نہیں اللہ حق کو ادھر موڑ جدر علی موڑتا ہے حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے اور حق کو ادھر موڑ دے جدر علی موڑتا ہے اے جے قرآن یہ دیئے قائط ہے مجیدہ بڑی مشہور سن لو تو میں نے اجازت دے دیو اللہ فرمالا اے ایمان والو اللہ سے مدد مانگو سبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اور اللہ سبر کرنے والوں کے اور یار ساتھ ہے اللہ سبر کرنے والوں نے ساتھ ہے تو سبر کرنے والوں نے مسئیبتیں مسئیبت کرنے والوں نے جیدو حق بیان کیتا جائے خیر اللہ نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے وہ زندہ ہیں وہ مرتے نہیں ہیں کیونکہ حق پہ مرے ہیں اور جو حق پہ مر جائے حق کا ساتھ دے کے مر جائے شکریہ کی ملا وہ سارے شہید نے تزندن اللہ فرمادہ انہوں نے سازم آیا ہے کہ میں خالی فرمادہ ہم تمہیں آزمائیں گے بشیئن کئی اشیاء سے من الخوفی خوف بھی کسی وقت ہوگا والجوئی بھوک بھی ہوگی والنکسن من الاموات کسی وقت مال بھی کم ہو جائیں گے ازمائشیں ہیں والانفوسی کسی وقت جان کو خطرہ پڑ جائے گا پھر والسمرات کسی وقت پھل گھڑ جائیں گے پھر جب یہ ساری مصیبتیں آ جائیں نا پھلوں کی کمی آ جائیں مال کم ہو جائے جان کو خطرہ پڑ جائے اتنی مصیبت میں گھر جاؤ تو پھر خوشخبری لیتے جاؤ خوشخبری کیا خوشخبری ہے اللہ سینہ ازا اصابتہم مصیبت جب ان پر مصیبت آتی ہے تو قالو وہ کہہ دیتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا لَيْهِ رَاجِهُن کیا ہوا اُسی کی طرف سے آئے تھے اُسی کی طرف مُڑ کے جانے والے ہیں ایک سلسلہ ہے شہادتہ اِن مصیبت شہید تے قدو ہوں دیئے کوئی ایک کی بول چھڑو جہدوں حاکدہ ساتھ دیندہ ہے جہدوں حاکدہ اے حاکدہ آکھے لگ مار جائے تے بندہ شہید ہوندہ جائے نبی حق کے جنگِ بدر چے بندے مرے بھی نہیں تے شہید بھی ہوئے نہیں جنگِ نبی دے مخالب سانو مار گیا سانو تے جنگِ حاکدہ آکھے لگ گئے سانو سارے شہید مصد کیا جاما مہربانی فرماؤں میں کہا یا نبی اللہ اے حق دا ساتھ دے کے تے بندہ چھوری کھائے نیزہ کھائے خنجر کھائے فائر کھائے تے بندہ دنیا تو جائے اینی تکلیفہ اٹھا کے تے وہ شہید ہوندہ ہے تے ایک بندہ ماتا علا حبہ آل محمدن ماتا شہیدہ صرف تے ریال دی محبت للوے تو شہید تے براپر کے میں ہو جاندہ انہوں گوڑی بھی نہیں بجی تنوار بھی نہیں چلی خنجر بھی نہیں چلیا وہ تکلیف براپر کے میں ہو گئی فرمائے تو میری آل نن محبت کر کے بھی تکلیفہ شروع ہو جانگی صدقے جاماں تنوار تو اکھا ہو جانگا نیزیاں تو اکھا ہو جانگا گوڑیاں تو بھی اکھا ہو جانگا تیرے بوئے کے کافر لے جانگے تیرے ناجی تو ملے دے بندے نانا بولے تنو پتہ لگ جائے گا تنو کافر تنو مشرق ہر بڑے اکھنگے آپ ہی مار کے آپ ہی پڑھ دے بڑے یہ زید دی جائے نہ ہوندے فرمائے اور مصیبت کی نو آن دے تو آل نو من کے ویغ مصیبت آئی مصیبت آئی کہتا لون جن نی مصیبت آئی محمد نو مننا گوڑی کھان جن نی مصیبت اہل بیت نو مننا مثالہ ترہ دینا زندہ مثالہ دینا شیعہ دی میں گال نہیں کر رہے ہیں ایسے ترہ بندے رہے ہیں ترہ بے شیعہ نہیں صرف اہل بیت دے حق کچھ کدی کدی گال کر دے ایک تارک جمیر صاحب نے ایک تارک جمیر صاحب نے ایک انجیمیر محمد علی تارک جمیر صاحب اہل سنت نے تارک جمیر صاحب علامہ تارک جمیر صاحب او دیو بندی نے انجینی صاحب نے اوہ نہیں میں باتا ہوں کی بارلو شیعہ نے شیعہ نے ترہوے شیعہ نے ترہوے فسے جے سار اٹھاؤ واتواسو بن حق ہاں واتواسو بے صبر نہ دے تارلو قادری زلجنہ رکھے ہیں تارک جمیر کو سنجیر کھوئی دا ہر سال اوہ دیو بندی عالمہ دین نے اوہ اہل سنت رہتا حرور قادری تینجینیر محمدری ایک عالمہ دین نے اوہ اپنا بیان کر دے نے تو میرے عزیزو ترہوے شیعہ نہیں ترہوے شیعہ نہیں کر دے اوہ کی کر کی بیٹھنے فسے جے مسئیبت ہے جیجے تارک جمیر صاحب کو بندی دعا نہیں کروای یہ کسان تیرہوے ہیں تارک جمیر صاحب انہوں نے بیٹے نو بندے داتا صاحب تنگ ہو گیا کھر نکل جائے تو انجینیر محمدری دراج قاتل پھڑے آنے دو ایک واری قاتل آنے حملہ ہو چکا ہے دو جی واری پسٹاؤڑ لے کے بندہ جانتا پھر پھڑکت ہے مسئیبت نو پھڑے آنے کر دے کی نے میدہ سنا تارک جمیر صاحب صرف ایک ہے بیٹھے آنے کہ علی مولا ہے اے دو علاوہ آنے کچھ بینی آنکھیا تا دیو بندی او میں پینا دیو بندی دیو بندی تا آنکھیا کی نہیں علی مولا ہے دیو بندی آنکھیا تو صحیح دیو بندی نہیں لو جی اے جنے نے تارک قادری صاحب اوہ نہ کیا کھر اوہ نہ اپنا کیتا بیان کیتا علی شیعہ ہو گئی نہیں جی میں انہوں نے کتابہ پڑ چکا ساری ہیں انہوں نے سیڑھیاں بیٹ چکا ہوں اوہ فتق تے بھی ساڈے نال نہیں رل دے اوہ کسہ کرتاس دے بھی مخالف نے اوہ انہوں نے گلنا کھوڑوں بنائی ہیں کچھ ہویا ہی نہیں احراک حضرت سجدہ تھی وہ کونے بلکل اوہ شیعہ نہیں تارک قادری آہو کی بیٹھے نے اوہ سنوڑے دسا اوہ نہ کیا پی اہل سنت مطمئن روو کہ حضرت ابو بکر بلا فصل خلیفہ تے شیعہ بھی مطمئن روو کہ حضرت علی بلا فصل خلیفہ کی اہل بیٹھے نے اے ساڑھا موقف نہیں انہوں نے موقف ہے اوہ فرمان دنے کہ اہل سنت والجماعت مطمئن روو اور اپنے اشتہاران تو بے شکلی ہو کہ خلیفہ تو ہو بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کوئی عرجہ لگرنے کیونکہ ساڑھے نزدیق بلا فصل خلیفہ نے تے شیعہ اندنے علی بلا فصل نے اوہی لکھ لن خلیفہ تو ہو بلا فصل کوئی عرجہ لگرنے آگ کی بیٹھے ہیں اپنا کی تا تا ساڑھا تا نہیں اوہ فرمان دنے کہ حضرت ابو بکر خلیفہ نے تاریخ دے مطابق علی بلا فصل قرآن دے اے کیا بیٹھے اینی گالی انہا کی اپنا لکتا ہے نظرنا بیان کیتا ہے انہا کیا پی جڑی حکومتیں انہا کیتی ہے نبی تو فورا نباد اوہ بلا فصل نے نبی تو فورا نباد حکومت دے تبارنا اوہ فرمان دنے اوہ بلا فصل نے حکومت دے صحابے چھے علی بلا فصل بلا آیت دے صحابے چھے انہا بندیاں کہا تو صحیح اہل سنت میں ٹھیک آنا یہ ساڑھی گال نہیں انہا اپنا کی دا دا تے محمد علی مرزا صاحب کی کر دے نے اوہ بلکل شیعہ نہیں بلکہ ایڈے عدبڑ نے کہ انہا دے موچ میں کئی باری سنیا حضرت عمر علیہ السلام ورزیت علیہ انہو حضرت عثمان علیہ السلام ورزیت علیہ انہو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ ورزیت علیہ انہا شکین کرو اوہ علیہ السلام بھی آن دے نے تے سلام اللہ علیہ وی آن دے نے انجدہ تے کوئی اہل سنت آج تاک جمعہ ہی نہیں سی جنہاں انجدہ کر کے انہاں عدب نہ بول لیں ایڈے عدب نہ صحابہ اکرام نو بول دے نے تے ایڈے عدب نہ ازواج رسول ازواج متحرات نو بول دے نے انجینیہ صاحب لیکن اوہ قدی قدی نشان دے ہی کر دن دے نے کہ اہل بیعت نو ستایا کنے کنے سی قدی قدی نشان دے ہی کر دنے کہ اہل بیعت دا مخالف کون کون سی تے وہ ٹھیک نہیں سی انہاں تبھی قاتلہ نہ حملہ انہاں پتہ لگئی وَتَوَاسُو بِلْحَقِ وَتَوَاسُو بِسَبْرَ اہلِ سنت انہوں اہلِ سنت نہیں پہ مندے حق دی وجہ تو اہلِ حدیث اہلِ حدیث نہیں مندے حق دی وجہ تو ظہور احمد فیضی دا پٹھا نا میں آپ سنے ظہور احمد فیضی نو اس بڑا پیڑا نفذہ کھے ایتتہ سنی سکتا اس بھی کتاب لکھیے خسائصِ علی علی کے خسائص علی کی خصوصیات اوہ دے بھی خلاف یعنی جنہاں اہلِ سنت تاریفِ اہلِ بیعت کر دے اہلِ سنت کئیان بھی چون دے تُو اہلِ سنت ہی نہیں جنہاں اہلِ حدیث علی نو مولا کے لوگ کا اندر یا تُو اہلِ حدیث ہی نہیں جنہاں دیو بندی ویسے ایک گلدی سمجھ آگئی ہے وہ شیعہ بھی نہیں کوئی دیو بندی ہے کوئی اہلِ سنت ہے کوئی اہلِ حدیث ہے تے کردے ہو اہلِ بیعت دی تاریف نے آن دے ہو علی حق نے تے بندے ہو ناں دے مخالف ہو گئے ناں انہوں دے مصیبتہ آگئی ہے ہون میں نو پتہ لگ گئی اہلِ بیعت کے ڈا وڈا حق نے اہلِ بیعت ڈا وڈا حق نے کہ جڑا ہی ناں دی گل کردہ ہے وہ اپنے مذہب چھو گئے تو اتھے بھی مصیبتوں پھڑ کردہ ہے عزیز سدھے سدھے یہ اہلِ بیعت حق جگل کرنے میرے عزیزو بتواسو بالحق بتواسو بالصبر ایس وڑے او بھی بندے بچارے پھسے نے جڑے خدا دی قسم صرف اہلِ بیعت دی تعریف کر چکے نے صحابہ اکرام تھے اللہ معافی دے وے تبرہ تھے کدھرے وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ صحابہ اکرام میں دستہ سلام اللہ علیہ اور علیہ السلام آمدنے پیانجیر نہیں آتی بجا تو بند کیتا جائے لیڑ دے اہجنگی بلی وطواسو بالحق وطواسو بالصبر جڑے بڑے حق دی گلہ کرو گے مصیبت ادا مطلب ہے گالشیہ سننی دی نہیں علیہ حق ہے حضرت علی دی گاللہ اہلِ سنت کرے ہو دی تے مصیبت آجن دی دیو بندی کرے ہو دی تے مصیبت آجن دی تے جڑیاں علی تے علی دی اولاد تے مصیبت آئین تے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا مصیبت دیئے کہاں دن دیئے یقین کرو حضرت ابو طالب نے بھی حمایت حق کی تیئے تے علی ایڈی حمایت کی تیئے پھر یہاں بھی حق ہو گئے تے پھر بزارہ جتی یاں میں یہ نہ دیا روڑیاں نے اولاد کرو نکڑی ہاں اس حق اس حق نو باطل جملانا چاندہ سی یزید او یار یزید ناجائز نو ناجائز کرنا چاندہ سی جائز نو اوہ نماز نو کچھ نہیں سیاندہ یزید لوگ اندرہ امام حسین نمازہ بچائیانے نمازہ نو یزید کی بھیاندہ سی سارے یزید دیتے آپ نماز پڑھ دے سان امام حسین روزے بچائے وہ روزے نہیں سنکھ دے روزے بھی رکھ دے سان نمازہ بھی پڑھ دے سان انجھ حسین تو نماز جنہ نے تو بکھری پڑے اوہ یزید اے حق دا ساتھ دے کے تے حق نو بچا کے اے پورا خاندان رولے آئے میں تقریر کر چکا میرے کو سات منٹ باقی ستا منٹا چھ گل کرنا تے دعا کریے میرے محترم سامین اینا حق دا ساتھ انجھ دیتا ہے پتر بھی رولے نے تے تیاں بھی رولی ہیں البتہ ایک گل دا دکھے او دس نہ حضرت امام حسین نے دس مہرم نے پوچھے اسی میں نو قتل کیوں کر دے ہو اوہ ناکہ تیرے پیو دے بھگز اچھ ایتھو اسی رونے شروع کرنے ہو تے ساں بدلے لینے ساں کوئی پرانے تھے پتران کوڑو لینے ساں تے یہاں کوڑوں تے نہیں بدلے لے جاندے ایک گل دا ساتھو جاندے دوشمن دار بندے ہوں دے اوہ ایک گولی ناڈے بندے نو مار لینے دوشمن تے پھر چار سو گولی بات چمار دے بندہ ایک گولی ناڈے مر گیا ہوں دے چار سو گولی ہیٹ ہوتے میکزی نہ خالی کر دے رج دے ہی نہیں گسہ نہیں نہ اتر دا چلو کوئی گل جنہاں بھی گسہ انو چڑے آوے چار سو گولی بھی مار لوے داس بندے مارنا لے ہوں چار بندے مرنا لے ہوں جنہاں چار مر جائیں یا دو ایک مر جائیں تے کنٹا ہوتے کھلو کے فیرنگ کر دے رہیں موہ یہاں تے فیرنگ کر دے رہیں تے پھر اس تو بعد نشدے بھی رہیں آخر کار بچوں کوئی انہاں چو جاندہ چلو بس کھو کدرے کدرے ہائے دی آواز آئی ہے مولا تو انہاں جزا دے ہوئے میں کتی تنگ تے کیتے ہی نہیں میں تے کہ میرا آنسو آگئے تو جیسے لے خیر ہوئے کی بلا بڑیاں بڑیاں دشمنیاں لوگاں دیا پہیاں نے ایک ایک فیرنگ بندہ دنیا چھٹ گیا تے لوگاں چار چور سو گوڑی ہوتے تھے کڑی تے گصہ کڑیا تے لوگاں ایسا لاش ہی نہیں چھوکن دے نہیں آخر پاہ میں کسے دے دل چھ خیال آیا ہے پاہ میں کسے دے پولیس دا ڈار ہویا ہے تے پاہ میں کسے دے بندیا دا ڈار ہویا ہے پاہ میں کسے دے میڈیا دا ڈار ہویا ہے ایک کواری پھر کنٹے ڈیڑھ بعد کسے نہ کسے بچوں آکھ ہے اوہ چلو بس کرو اوہ چلو بس کرو اے ڈیگر تاک اولاد تے رسول دی ساری قتل ہو گئی سے شام غریبہ تک دیاں محمد دیاں اوڑیک دیاں ہی رہیاں نے کوئی آکھیں ہو بس کرو ہاں کوئی یزید دی فہوچوئی آکھیں ہو بس کرو ان دیو سارے دنیا تو ڈر گئے انہا علی علیہ السلام دے پوترے مار کے بس نہ کی تھی دو ترے مار کے بس نہ ست گئے جاؤں ہو پھر لاشاتیں کوڑے پجائے آیا جے بھی بس نہیں کی تھی پھر خیب میں انہوں لٹڑا آگیا کی بندے کرتے نے تینیاں ہی نہیں دیاں لوگ کی سلوک کرتے نے تینیاں لے میرے نہ بولو میں چھٹن لگا اے تینیاں چھوٹی ہیں اندیاں پہو دی چھوڑی چھوڑی ہیں تے سارے دن سے شکایتان کر دیاں سارے دن دیاں میں نو امی نے آش آنی دیتی نکی اندھی پہولن گلہ کر دی اٹھ نو سال دی اندھی پتہ نہیں کونے انہوں دست دے کوئی اللہ ہدا ہے پتہ نہیں کنے دے دل چی خیالات دے تبدیل اندھی اے دے نفس بچ ایسیاں گلہ ہونگی اٹھ کے جدا ہو جاندی یہ پہوکڑوں دے ماں دے پچھے لوگ لوگ کیاں دی ابو نو آگ میں جوتی لڑنی ہے ابو نو آگ میں کپڑے لڑنی ہے ابو نو آگ میں نو آگ میں نو بستا لڑنی ماں دے توں تے سارا دن ساری یہاں شکیتہ کر دی ساں وہنو پہوکڑوں مانگ دی بھی نہیں او دو آن دی امی میں نو ابو کرو شرم آن اے شرمہ والی نو دس سال دی جدا ہو جاندی ہے پہو دی چھوڑی چھو جنو وی سال دی شادی دے لائک اندھی ہے تے نکاہ والے دن ڈیگر وڑے او تھے پہوکڑوں کھلوتا ہوں دا مہنے کپڑے پاک پتران دیاں ویہاں آتا ہے وہ اس کیاں ہوں دیاں تے یہاں دیاں ویہاں آتا ہے میں آن جو بندے سادہ کپڑے کھلوتے ہوئے کھلیں تے جلے میں کوئی بزرگ بی بی آن دی ہے چلو پیشاں ہوو پہوکڑوں پیار دے ان دے اور ٹر چلیے ٹر چلیے پرانے زمانے چاہ پھنڈوں بار دوڑیاں رکھیاں جاندی ہے سن تے سارا پھنڈ ملن آیا ہوں دا سی خدا دی قسم میں نے وہ دور یاد ہوں دا جہ دوں یتیم تیہاں بھی لوکاں دیاں ٹردیاں سن جہ دی ماں مر گئی ہے پہو مر گئی ہے پر آوی کوئی نہیں کلی تھی دی شادی پھنڈ دا زمیدار چاہے کبھلا نمبردار کردہ ہے نمبردار تے او آکے بھی صرف پیار دے کے میں عیسائی بھی آئے ویدیا کرنا ہوں دے سا کسے دور سارا پھنڈی بار آئے ہوں دا سی ہوں دے پھر اپنی اپنی پھئی ہے او دو تیہی ویدیا ہوں دی سی سارے پھنڈ دی تیہی ہوں دی سی غیر مسلم بھی صدقے جامعہ ویدیا کرنا ہے اور جنہوں نے پہو مر لگتا سی نا او دو دنیا بھی اندی سی کہ جنہوں نے چوڑی جو اٹھی یہ آج گل لگن لگی اور جنہوں پہو دے گل لگ دی سی نا او دو ایک گل کر دی سی پہو دے پاگ سرک جاندی سی جنہوں ایتھے سر رکھ کہ اندی سی کوئی بولے یا ماف کریں میں پردے سندہ جنازہ کسے دیکھ رہا ہوں اٹھڑے میرے ابابنا کو چھوٹی موٹی ہو گئی ہو گئے کہ میں نوں ماف کر نہیں میں نوں ماف پہوزر تیاتھ رکھ کیا اندازی ہے جنہوں نے گل لگا رکھے میرا دل دکھئی ہے اندی سی میں تیرا کار چھٹ چلی ہے ابابنا تیریاں گڑیاں چھٹ چلی ہے میرے یہاں گوڑیاں پٹولے اٹھے رہے گئے یہاں میں دھوڑ چلی ہوں جنہوں نے جان لگتی سی نا اوہ دو پیو ہوسنا دے کے اندازی شریف بندے آلتے نوں دھو رہے ہیں غیرت مد بندے آلتے نوں دھو رہے ہیں آپ نے تو چنگے عزت دار آلتے نوں دھو رہے ہیں بیٹی تو ساڑی عزت ہے اسی کو تیرے تو دور آن تیرا کارے کدھا کارے سارے اٹھاؤ یار تیرا کارے جنہوں دل کر دے یہاں تیرے بھی رہے تھے تیرے چاچے تھے تیرے چاچے دے پتہ رہے تھے سارے اٹھاؤ میرے نار وہاں دیا پا ہوں دے تر چلی ہوں پیو ہواں دا سی کالوں نہ دے کار بلی میں کالے ایک وجہ تاک سانو دو ڈیکنے جدا ہی کوئی نہیں ایک وجہ میں ہمیں آ جنگا تیرے پراہ ہمیں آ جنگے تیرے ماں میں ہمیں آ جنگے تیرے دو بے چاچے بھی آ جنگے اور جس تین اوپے او آنکھے کال سارے ہاں وانگے چوپتے ہو نہیں کر دیں تے جنہوں ڈیگر ویڑے نار لاکے اسے نام دے سنگان نہ میں اوڑائیں نہ چاچا باز اوڑائیں نہ ویر علی اکبر اوڑ میں دعا کر لگا اب آگ روو نو جوانو کدھی کسے گا مجھ نہ روو اے ڈنگا شہریں اے تھو دیا تھی یہاں باہر بے آئی ہیں اے نار پرنڈ نے شاجی دا پرنڈے اے سویہ پرنڈا چھتے تینہیں بھائیں ہیں تینہیں پہکے اوڑیاں اوڑیاں بڈریان تک بولو جو کوئی ہو گئے تھی اوڑیاں دعا کرو تھی ہی وزدیو یاوے اوجڑ کے نہ آوے تے جے پہکے تھی ہی اوجڑ کے آوے تے اغلی دعا تے آمین دل نہ كا دے چے مو نہ پاوے نااک ناا دل نہ آمین کیا دے نا تھی ہی اوجڑ کے پہکے آوے نا پرانے زمانے چاہی تھے بیٹی نو چکیا ہوں دا سی ایتھے پتر نو چکیا ہوں دا پتر نو پہنانے ایتھے بایا ہوں دا دوں پاس لتاں کرا ایتھے چھوٹی بچی نو چکیا تا سیر تک گنڑی دس دس میل ٹور کے پانچ پانچ میل ٹور کے ہوں دیا سن پیکے پینڈ تجیرے بینے مولاد آن دی سی دا اممہ تو تھک دی نہیں روڈ ہونے بنے نے پہنے روڈ کوئی نہیں خدا دی کسمتے ماں کی آن دی سی وہاں دی سی پتر آو تو آڑے ماں میں دا کار آگیا ہے آو تو آڑے نانے دا کار آگیا ہے میرے سار اتھے کے میں لے گئے تو اسے یکواری میرے لان رڑو تو میں دعا کرلوں آن آنسو آگے آگیا آئی کورا چلے ایتھا مطلبے پیکیاں دے پینڈ ویکھ کے کار نہیں کار دور ہوندہ ہے پیکیاں دے پینڈ بندے بھی دور ہوندہ ہیں ماں میں بچیاں دے آجے نہیں ویکھے نانا پتران دا آجے نہیں ویکھیا آجے صرف دورو پینڈ ویکھیا کی پینڈ دا نظر آئے کوئی اچھی ٹالی کوئی اچھا بھوڑ کوئی اچھا پا پھولا آج کر کے ویکھ کے تے دورو پینڈ دے آسار 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 سامنے دے پینڈ دے آسار ویکھ کے تے تیاں دیا سن میرے تھکے میں لے گا میرے تھکے میں لے گا نہیں میں صرف تنوں ایک گلدہ سن لگاں جڑی بزار آج نہیں تھکی یہ مدینے آگئے تھے صدقہ جامعہ کوئی بندہ کی بلا صحابت پرانے بندے بیٹھے ہو میرے سامنے کوئی بندہ صحابت نہیں کر سکتا زہرہ دیتی ہی نے انہیں سفر کر کے تھکاوردہ احساس کیتا ہوئے دربارہ چھ جا کے تھکاوردہ احساس کیتا ہوئے میں تو انہوں ایک کوئی ثبوت دینا ایک پراہ قتل ہو جائے تے بی بی دا سنگ بیجندہ رو رو کے وہ بیان لکھوان جو گی نہیں ہوں دی وہ فاتحہ چلن جو گی نہیں ہوں دی اشارہ نڑگلہ کر دی تے سنگ بیجندہ نے میں حیران ہو گیاں بی بی زینب تیری شجاعت تو تو پرامہ دیا کٹیاں سرہ تھلے کھلو کے توحید پڑی ہے تو انہیں قتلہ تو بعد رسول دی رسالت پڑی ہے خدا دی قسم کو فید دربار جو بی بی نے خطبہ دیتا امر پیل معروف نہیں انل منکر جڑیاں بندہ دی آنکھاں ٹھیک سنگ وہ سمجھ دے سنگ کوئی مصدور پہ بول دی ہے تے جڑا نبی نازیو اندازیو میں نو دے سو ہے کدھ روالی آگیا ہے اڈنگا شہر آڑے ہو جیس بی بی نے اے نیا قتلان تو بان اولاد دیا قتل پتی جیان دے قتل پنیمیا دے قتل ویران دے قتل شپیر جیسا ویر اکبر جیسا بیٹا ہن پہ سن دے سو اے نیا قتلان چھے وچکار کھلو کے اے نیا لاشا وچھ کھلو کے پیرا دے دی رہی ہے تے اے نیا سارا تھلے کھلو کے تو ہندے خود میں پڑ دی رہی ہے جی لہجے وچھ بھی تھکاوٹ ہن دی تے نبی نا کیوں ہندہ آلی بول رہے ہیں میرے رہا تو سی راڑ گیا ہون رہے ہو میں پیانا نبی نیا کیا آلی بول رہے ہیں اے دا مطلب تھکاوٹ نہیں نا نہیں وہ یار محسوس بھی بی بی نے نہیں ہون دی تیری جتی تو میں تینہ مارا تیری اینی جورت تیری اینی شجاعت تو واقعی ہے ہی زین آبیں تو پیادی زینتیں پیادی شجاعتنا اے ڈی بہادری نا خطبے دے کے تے کو دھوڑا کی کیا لے آج تو پیرا دیتے تھے خطبے دیتے نہیں اور تو بی بی سیت مند کن اے نا مارے آزی لوگاں شامِ غریبہ حضرت سجاد نا قتل کرنا ہے سن حضرت سجاد نا بچا دیا بچا دیا بی بی دا سرزخمی بی بی دی کانڈ زخمی بی بی دی آت زخمی کی دا سن تے پتے ہیں آتھانا تو ہی دے خطبے دے کے تھکاوٹ محسوس نہیں کی تھی میرا خیال ہے انہوں نے دلائل ختم ہو گیا ہے تھکاوٹ والے ختم کرنا انہوں نے دا سن تھکی کی تھی وہاہ قدی نائے جیسے نوجوانوں سرزا ماتم کرو آج انہی دور آتھ کی دیوار ہے نا اے دیوار جتے ہیں بچے بیٹھے ہیں انہی دور نانے دی قبر سی جہ تو تھاک کے بی بی ڈگ پہ تو ساکوئی نہیں سنیاں دگی یہ تو فضہ اٹھان لگی ہے بی بی اٹھو بی بی اٹھو آجوے کے بی 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 ورما دی اممہ میں اٹھڑ جو گی نہیں رہے اممہ میں نو انہا اٹھائیں اٹھو لے کے نوجوانوں اٹھو تک پھر زہرہ دی تھی یوٹھ کے نہیں گئی پھر ہوتا تھا کہ اینجی گئے نے جمع علیہ قبر دی لاش دے شپیر گئے نے ہتھا نال ٹور دے ٹور دے بی 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 پاک آباد رہو جتے ہیں انہاں نے دی قبر تک پہنچے انہاں کی بلا آجوے آگے کہ جملہ کیا نہیں ہو گئی آنسو آگے نے ہونے میں دعا کرنا گا تو انہوں پتہ ترہ واسطے دے کے دعا کرنا لمبی دعا بھی میں کدھی نہیں کی تھی آنسو خوشکون تو پہلا پہلا میں دعا کرنا جتے ہیں قبر رسول تے اتریئے نا نواسی نانے دی قبر تے ایک وین کی تانے دل قابو کرنا کسے مومن ڈاڈل اچھل کے بار نہ آجائے بی بی فرما دیئے میرے پیکے ہو میں تھاک بھئی اے صدقہ جامعہ قبر رسول تے فرمایا نے میں میرے پیکے ہو تھی تھاک کے آئی جے میں اٹھ کے میں نوے کو میں تھاک بھئی جے اگے تھکاور دی دلیل دیتی نے آئے نا اکھو کسے گا میں تھکاور دی دلیل کی دیتی نے آج درو بیکھو یہاں آنج بے کے نا بی بی فرما دیئے نانا جویں جویں بلکل سامنے با کے پہ گال لندی بی بی یہ جی گال کیتی ہے جویں بلکل نانا سامنے پہ آنج قبر روشارہ کر کے فرما دیئے نانا یار تُساں کدھی قبر آتے جا کے گلہ نہیں کیتی اے او نو پتا جی دے لگ دے دی کبرو جیڑا پڑھڑا پہ وہ پتر دی کبر تے جائے نا او بھی جا کے ڈگ پہن داتے آن دا تے نو پتا نہیں سی ویڑا میرا سی تُو کیڑے بلکل پہ ہے میں بڑا ہوں کاؤں ہوں نانے دی کبر لوے کے بی بی ایک وین کیتا ہے میرے کلو پڑھے آنی پہ جاندہ تُسھی سناؤں گے کہ میں آنج بی بی برما دی ہے نانا میں پیرے دین دی نہ تھکی نانا میں سجاد بچان دی نہ تھکی نانا میں بزارہ دربارہ دے خود بھیج نہ تھکی نانا میں واپد کربلا چو گزری دے نہ تھکی آئیتے آگے کے میں تک یہاں بی بی برما دی ہے نانا تیری کبر ہی تھے میں نا آت تیری کبر تو چاند گازتے فاس لے تھے میں نو سکے پہ او دے پترنے سامنے کھلو کے آنکھے آئے نا چو زینب کے وے میں نو پہ کے نہیں پہ سن جان دے وے میرا نبیان دے سلطان نانا خوشکا کھون تو پہلے ترہے وریا آمین اکڑا بے اولاد دی اولاد واسطے بے گھر دے گھر واسطے بے رزق دے رزق واسطے بے روزگار دے روزگار واسطے اور بینون ملک بچیاں واسطے انہ دے کانگزات بڑھ جائیں جڑے پہنا نو آکے گیا انہ میں تری شادی آکے کرنگا خالقہ انہ نو آسودہ حال فرما پاکستان دے سیاست دانا نو عوام دی خدمت دی توفیق اطاف فرما پاک فوج دی حفاظت فرما اور میں جناب دے سامنے تری واسطے آکھو کھوشکون تو پہلے اٹھویں دا فرمان ایک بچہ بیمار ہے وہ میری عزیزہ بچی ہے وہ دا بیٹا ہے چھ سات دن وہ دی عمر ہے دو دن دا سبتال داخل ہوئے ایسی وہ دے دل چی تکلیف ہے اگے وہ دا بیٹا کوئی نہیں اس بیٹی نو اللہ بیٹا تا کیتا ہے وہ دے دل نو تکلیف ہے اگے میں فون کیتا ہے تیو فیر لیکن لہور چلے گئے اگے میں دعا کیتی سی الحمدللہ کافی فرق ہے دعا کرنا کے لئے سگر دا صدقہ اس بچی نو اللہ اغام نہ دے وہ دے بیٹے نو دراز زندگی عطا فرمائے بہت شکریہ تساں مری مہربانی تساں دل نرامی نہ کی اس قسم دیا ساری دعا وزین چھ رکھو لبارٹریاں دیا رپورٹاں غلط ہو جن دیا نے جدو اللہ کرم کرے جدو شبیر دا صدقہ اللہ تعا کرے ڈاکٹر حیران ہو جن دینے کہ رپورٹ تیری فکر نہیں کرنے بیمار دے بھی فکر نہیں کرنے دعا خلوص نہ کرنی قرآن برکت واسطے کھولنے تے او دے گترے تر لئے کر سکنا دعا ماں قبول کر لے ساڑیاں دعا ماں تاں تو قبول نہیں کر دا کیسا گناہ کی تنے اسی شیطان دے وسوسے چاکے تیری اطاعت نہیں کر سکے چل اینج کر تے نو شبیر دے خون دا واسطہ ساڑے گناہ ماف کر دے ایتھے گناہ ماف کر دے بار نکلیے نا امام بارگاہ چو ساڑے نامہ اعمال چو گناہ نہیں ہونا چاہی دا تے نو زہرہ دیاں تینہ دیاں چادران دا واسطہ ساڑے گناہ ماف کر دے گناہ ماف کریں گا تیرا غصہ اتر جائے گا تو کریم ہے تو رحیم ہے تو نبی دا صدقہ اوڈی اولاد دا صدقہ شیعہ سنیہ لدی سب دے گناہ ماف کر دے تے دعا ماں قبول کر لے گناہ ماف کرو گے تے خود بخود ساڑے ترس آ جائے گا تے واسطے او دین لگا تیریاں حوران اترانے پول جان تیریاں ملائکہ دے تھا جو تصویعیں ڈک پھینڈ ارشدہ ہے آسمان پھاڑ کے واسطہ اگے ترجے پہلا واسطہ ہی ایسا ہے علیہ سگر دے آخری سا دا ماں ساڑے گناہ ماف کرما ساڑے گناہ ماف کرما ساڑے گناہ ماف کرما دوسرا بی بی سکینہ دے آخری ہچ کی دا واسطہ ساڑے گناہ ماف کرما ساڑے گناہ ماف کرما ساڑے گناہ ماف کرما اور آخری او واسطہ دین لگا جی تے گناہ دے والا کھول جان جنتے تے نو بی بی زینب دے شام دے بازار بے بے کے طورن دا واسطہ گناہ ماف کرما دعا ما قبول کرنا آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ